خدامن کے کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا تیتیسمہ باب ساتھویں آیت سے لے کر یارویں آیت کی آخر تار خدامن کے کلام میں سے پڑھیں گے خدامن کے کلام میں یوں مرکوم ہے اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا اور جو کوئی خدامن کا تعلیم ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چلا جاتا تھا اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازہ پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو عبر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا اور خداون موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ عبر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازہ پر سے اسے سجدہ کرتے تھے اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی خداون روبرو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا پر اس کا خادم یشوا جو نور کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے میرے عزیزو آج ہم خداون کے کلاب میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ پرانے اہدنامہ کی اندر خیمہ اجتماع خدا سے ملنے کی درست جگہ تھی خیمہ اجتماع خدا سے ملنے کی کونسی جگہ تھی درست جگہ تھی سب وہ رہیں خیمہ اجتماع خدا سے ملنے کی کونسی جگہ تھی درست جگہ تھی آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا سے بات کرنے کے لیے خدا کے حضور میں اپنی دعائیں اور دخواہ سے رکھنے کے لیے ہماری کون سی درست جگہ ہے دنیا کے تدائی سے جب سے خدا نے اس دنیا کو منایا اور اس دنیا میں خدا نے آدم کو پیدا کیا تو خدا ہمارا خدا آدم سے بات کرنے کے لیے کلام میں کہہ لکھا ہے کس وقت میں آیا کرتا تھا جی تھنڈے وقت میں سب بولیں کونسے وقت میں تھنڈے وقت میں وہ شاید سوہ کا تھنڈا وقت ہے یا شام کا وقت ہے لیکن بات کرنے کے لیے ضرور آیا کرتا تھا اور جب خدا من خدا نے یہ دیکھا کہ آدم نے گناہ کیا تو خدا نے پھر بھی آ کر بکارا آئے آدم آئے آدم تو کہاں ہے تو آدم کی آواز آئی کہ آئے خدا من آج بات نہیں ہو سکتی آج میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ میں ننگا ہوں میں ناپاک ہو گیا کیونکہ میں نے تیری حکم عدولی کی ہے تو اس طرح آدم اور ہوا اس باغ میں سے جو ان کے لیے بنایا گیا اور ان کے لیے تیار کیا گیا تھا اس باغ میں سے باہر نکال دیے گئے وقت گزرتا رہا اور یاکوب میں اسے بارہ بیٹے پیدا ہوئے اور جب کال پڑا تو وہ سب مصر کی جانب چلے گئے تاکہ وہ وہاں پر رہ کر اپنے مواشیوں کے لیے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے خوراق کا انتظام کر سکیں یوسف جو ان کا بھائی تھا وہ پہلے ہی وہاں پر رکمران تھا لیکن جب یوسف مر گیا ان کے بزرگ مر گئے تو خدا ان کے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو ایک نیا بادشاہ تھا جب وہ آیا تو وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا اور وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ کون قوم ہیں انہوں نے یہ سوچا اور یہ دیکھا کہ یہ جو اسرائیلی ہیں یہ جو عبرانی ہیں یہ تو بہت بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے ان کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لیا پھر خدا نے اسی قوم میں سے بندہ موسیٰ کو پیدا کیا جس نے اس قوم کو خدا کی مرضی کی مطابق اور خدا کے کہنے کی مطابق اس بڑی غلامی میں سے رہائی بخشی اور جب وہ اس غلامی میں سے نکل کر باہر آگئے اب کوئی ایک شخص نہیں تھا اب کوئی دو شخص نہیں تھے اب کوئی بارہ بھائیوں کے قبیلے کے لوگ نہیں بلکہ قبیلوں کے قبیلے تھے اور ایک بہت بڑی اعتداد بن چکی تھی خدا ان سے ملنا چاہتا اور ان سے بات کرنا چاہتا تھا اور کلام مقدس امریکہ ہے جب ہم قرور کی کتاب اس کا تیتیسوہ باب اور اس کی ستائیسوہ آیت پڑھتے ہیں درکہ ہے کہ موسیٰ خیمہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا دیا کرتا اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا اس کا نام کیا رکھا جی یہ خیمہ اجتماع ہے خیمہ جو ہے جب ہم اس کو انگریزی زمان میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ٹینٹ کو کہا جاتا ہے جیسے ہم شادی پر ٹینٹ لگا دیتے ہیں زیادہ مہمانوں نے آنا ہے ہم نے ان کے بٹھانے کے انتظام کرنا ہے کمروں میں نہیں بٹھا سکتے ٹینٹ لگا لیتے ہیں اب تو ٹینٹ کی بھی بڑی اچھی اقسام آگئی ہے جس کو مارکی کہتے ہیں اس کے اندر خوبصورت فرنیچر بھی لگا دیا دیتا ہے اور ایسے بنا دیا جاتا ہے جیسے کوئی ہال ہے اور ایسی بھی لگے ہوتے ہیں بڑا خوبصورت محول جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جی وہ ایک ٹینٹ ہوتا ہے اور اس وقت میں بھی جب خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا تو ایک ایسی جگہ بنائی گئی جہاں پر لوگوں کو جب خدا سے بات کرنی ہوتی تو وہ اپنے خیموں میں رہ کر بات نہیں کرتے تھے وہ کسی پہاڑ پر جا کر بات نہیں کرتے بلکہ خدا نے ان کے لیے خیمہ اجتماع جو ہے ایک خوبصورت جگہ جو ہے خدا خدا نے ان کے لیے فراہم کر دی میرے عزیزو آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خیمہ اجتماع کیا ہے انگریجی زبان میں جب ہم خیمہ اجتماع کے لیے لفظ دیکھتے ہیں تو خیمہ اجتماع کے لیے جو ٹینٹ لفظ ہے وہ اجتماع نہیں ہوا بلکہ ٹرہبانیکل لفظ اجتماع ہوا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر خدا سے ملنے کے لیے اجتماع ہو اکٹ ہو اور آگے چل کر خیمہ اجتماع جو ہے وہ حیکل میں تبدیل ہو گیا اب خیمہ اجتماع کیوں بنایا گیا کیونکہ قوم بنی اسرائیل سفر میں تھے سفر میں بھی وہ خدا کو نہیں بھولے سفر میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خدا سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سفر کے بیچ میں بھی اپنے خدا سے بات کیا کرتے اور وہ خدا سے رفاقت رکھتے تھے اس سفر میں جو چالیس دن کا تھا ان کے گناہ ان کی بدی اور ان کے خدا سے دور جانے کے باعث وہ سفر جو چالیس دن کا تھا چالیس سالوں پر مہید ہو گیا آئیں میرے عزیزو ہم خدا ان کے پاکلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ یسو مسیح ہمارے لیے سچا خیمہ اجتماع ہے یسو مسیح ہمارے لیے کیا ہے سچا؟ خیمہ اجتماع ہے وہ خیمہ اجتماع جہاں پر جو شخص گناہ کر لیتا وہ اس کے دروازے پر جاتا اور دعا کرتا اور خدا سے معافی مانگ لیا کرتا تھا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا وہ خیمہ اجتماع جہاں پر خدا کا مندہ موسیح خدا سے بات کرنے کے لیے جاتا اور خدا اس سے ہمکلام ہوتا تھا وہ بات جگہ تھی آج میرے اور آپ کے لیے وہ خیمہ اجتماع یس مسیح ہے میرے عزیزوں یہ یاد رکھیں گا کہ پرانے اجتماع میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم آئندہ دنوں میں بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھیں گے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خیمہ اجتماع ہے وہ خیمہ اجتماع کے اندر موجود چیزیں ہیں وہ سب کی سب یس مسیح کا ایک عقص ہیں یس مسیح کا ایک سایہ ہیں اور یہ سب چیزیں قوم بن اسرائیل کو صرف اور صرف مسیح یسو تک لانے کے لیے دی گئیں تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں میرے ساتھ قلم کی باقلام کو دیکھئے گا پروج کی کتاب اس کا پچیسوں باب اور اس کی آٹھویں آئیت پروج کی کتاب اس کا پچیسوں باب اور اس کی آٹھویں آئیت قلم کی کلام میں لکھا ہے خیمہ اجتماع کے بارے میں اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں وہ میرے لیے کیا بنائیں جی ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں تاکہ میں کیا کروں ان کے درمیان سکونت کروں وہ میرے لیے ایک پاک جگہ کو بنائیں تاکہ اس جگہ سے میں اسے بات کروں اور میں ان کے درمیان میں سکونت کروں میرے عزیزو خیمہ اجتماع اس لیے بنایا گیا تاکہ وہاں پر خدا کی حضوری ہو لوگ اس جگہ پر جا کر تقویت پائیں کیونکہ وہ پریشان رہتے تھے وہ سفر میں تھے وہ بڑھ بڑھاتے تھے وہ پریشان ہوتے تھے وہ موسیٰ سے کہتے تھے خدا سے دخواست کر خدا ہمیں مارنے کے لیے لے آیا لیکن خدا نے اپنا خیمہ اپنی موجودگی اپنی حضوری اس لیے ان کے بیچ میں ظاہر کی تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے میرے عزیزو آج ہم مسیح ہوتے ہوئے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو وہ ہماری دعاوں کو سنیں وہ ہماری التجام کو سنیں تو ہمیں یسو مسیح سے واقفیت کرنی پڑے گی کسے واقفیت کرنی پڑے گی یسو مسیح سے بغیر یسو کے ہمیں دناہوں سے چھٹکارہ نہیں مل سکتا جیسے خیمہ اشتماع میں جب تا کوئی شخص نہ جاتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی جب تا کوئی شخص خیمہ اشتماع کے دروازہ پر جا کر اپنی دعا پیشنا کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی ایک جگہ مقرر کر دی گئی آج بھی اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں یسو کا ذکر نہیں اگر اس دعا میں یسو موجود نہیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ یسو مسیح نے خود اپنی زبان انبالک سے کہا کہ جو کچھ تم باب سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لئے کیا ہوگا ہو جائے گا جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لئے کیا ہوگا ہو جائے گا خیمہ اشتماع آدمیوں نے بنایا تھا خیمہ اشتماع کس نے بنایا تھا آدمیوں نے اس کے بانس اس کی لکڑیاں اس کا کپڑا اس کو بنانے والے آدمی تھے حکم خدا کا تھا لیکن جس یسو پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی پیدائش میں کسی انسان کا کسی آدمی کا ہاتھ نہیں بلکہ قرآن میں کہہ لکھا ہے کہ وہ روحل قدرس کی قدرت سے قواری مریم سے کیا ہوا پیدا ہوا وہ روحل قدرت سے کسے پیدا ہوا قواری مریم سے پیدا ہوا اور میرے عزیزوں جب ہم یونک انجل اس کا پہلا بات اور اس کی چودمی آئیت خدا ہم کے قرآن میں سے دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں یہ بات ہم پر کھل جاتی ہے کہ یسو مسیح کی پیدائش کیسی پیدائش تھی یونک انجل اس کا پہلا بات اور اس کی چودمی آئیت خدا ہم کے پا کلام میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا کلام کیا ہوا مجسم ہوا خیمہ استماعہ کو تو بنانے والے انسان ہے لیکن یسو کو بنانے میں کسی آدمی کی کوشش یا محنت نہیں اور لکھا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال جیسا کہ ایسا جلال باپ کے اکلوتے کا جلال اور جب بھی موسیٰ خیمہ استماعہ میں جایا کرتا تھا تو کلام مقدس میں نے کہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داکھی نہ ہو جاتا اور جب موسیٰ خدا کا بندہ خیمہ استماعہ میں اس عارضی حیکل میں چلا جائے کرتا تھا تو خدا کا عبر کا سٹون جو ہے وہ آ کر خیمہ استماعہ پر تہہر جاتا تھا آج میرے عزیزو اگر ہم یسنسی پر امان رکھتے ہیں تو میرے عزیزو اس بات کو جان لیجئے گا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے ممور ہو کر کام پر رہا ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ایک جلال تو خیمہ استماعہ کے باہر نظر آتا ظاہر ہوتا تھا لیکن ایک جلال آج بھی زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے کلیسیا میں امانداروں میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ باپ کے اکلوتے کا جلال ہے میرے عزیزو جب ہم قدام یسنسی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں پر بھی مسیح یسو گیا مسیح یسو نے خدا کی قدرت سے بڑے بڑے مہجزات دکھا ہے خیمہ استماعہ خدا کا خیمہ جب آدمیوں کے خیمہ کے دمیان میں لگا تو ان کی ضرورتیں پوری ہوئیں اسمان سے ان کے لئے روٹی آئی اور چٹانوں میں سے خوشک چٹانوں میں سے ان کے لئے پانی فرام ہوا کیوں ایسا ہوا کیونکہ خدا کا جلال اور خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں لگا ہوا تھا لیکن آج جب ہمارے درمیان یسنسی کی وسیلہ سے خدا کا جلال آتا ہے تو وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ جو زندگی کی روٹی ہے وہ ایسا پانی میں پھلاتا ہے جس کو پینے کے بعد ہمیں کسی اور پانی کی اور ہمیں پیاس کی حدت اور شدت محسوس نہیں ہوتی میرے عزیزوں جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا پچیسوں باب راٹھ ہی آئیت تو کلام میں لکھا ہے تو یہ ایسی جگہ ہو بات کرے آج اگر ایمانداروں سے خدا بات کرتا ہے خدا بہت بلند ہے پھر بھی وہ ہمارا خیال کرتا اور ہم پر نظر کرتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ خدا اند یسنسی ہمارا درمیانی ہے خدا اند یسنسی کیا ہے جی ہمارا درمیانی ہے اور اس دور میں جب خدا اند خدا اپنے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا تو خدا اند اس لیے بات کرتا تھا کیونکہ جو کوئی خیمہ استعمال میں آتا وہ دیکھتا کہ خدا کا عبر جو ہے جب خدا کا بندہ موسیٰ خدا سے ملنے اور بات کے نکلی جاتا تو خدا کا عبر کا ستون جو ہے وہ وہاں پر آ کر ٹھہر جایا کرتا تھا اور میرے جیزوں اسی طرح جب ہم کروج کی کتاب کا پچیسوہ بات اور اس کی دسویں اور بائیسویں آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا اند کے کلام میں یہ بات ہم پر کلتی ہے کہ وہ چیزیں جو اس جگہ پر بنائی گئی وہ کیسی چیزیں تھیں سب سے پہلے ہم کروج کی کتاب اور اس کا پچیسوہ بات اور اس کی تیسری آیت پڑھیں گے یہ گوھر سے سنیے گا کروج کی کتاب اس کا پچیسوہ بات اور تیسری آیت سنیے گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیسے یہ سمسی کا اظہار کرتی ہیں پچیسوہ بات کی تیسری آیت میں لکھا ہے اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی اور پیتل اور اسمانی اور ارگوانی اور سرکرم کا کپڑا اور بری کتان اور بکری کی پشم میرے جیزو یہ چیزیں جو ہیں یہ خیمہ اجتماع کے لیے لوگ نظر کے لیے دیا کرتے تھے اس کی خوبصورتی کے لیے سونا چاندی اور پیتل دیتے تھے سونا بادشاہی کی ارامت ہے سونا کسی چیز کے لیے ارامت ہے جی؟ اور یہ سمسی کے بارے میں کیا لیے کہا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا کیا ہے؟ خدا ہے یہ سمسی کسی سے کچھ لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے اس خیمہ اجتماع کو خوبصورت بنانے کے لیے اس خیمہ اجتماع کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے نظر لی جاتی تھی وہ سونا چاندی اور پیتل دیتے تھے لیکن یہ سمسی نے کسی سے کچھ نہیں لیا بلکہ اس نے کیا کہا؟ کہ میں بتیروں کے واسے اپنی جان فدیہ میں لیتا ہوں کن کے لیے اپنی جان فدیہ میں لیتا ہوں؟ بتیروں کے واسے بہت سے لوگوں کے واسے تاکہ وہ لوگ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں اور اس کے بعد جب ہم چوتھی آیت میں آتے ہیں تو خدا ہم کی کلام لکھا ہے اور اسمانی اور ارگوانی اور سرکرم کا کپڑا اور بری کتان اور بکری کی پشم بکری کی جو کھال ہوتی ہے جس کی پر بھال ہوتے ہیں اس کو لیا جاتا تھا تاکہ اس جگہ کو خوبصورت بنایا جائے یسو مسیح نے اس جگہ کو ہی رہنے نہیں دیا کلام امکدس میں کیا لکھا ہے؟ کہ جب یسو نے پکار کر بڑی بلند آواز سے اپنی جان دی تو کلام امکدس کا پردہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا وہ پردہ جو عام انسان اور خدا میں جدائی ڈالتا تھا یسو مسیح نے جو ضرورت تھی اس کو ختم کر دیا اب ایسا نہیں ہوگا بلکہ خدا آج ہر ایک امامدار سے ڈائریکٹ ہر ایک امامدار سے شخصی طور پر بات کرتا ہے یہ ہمارا نجات دیتا جو ہمارے لیے خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے برکت کو دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اسی طرح میرے عزیزو جب ہم کلام میں سے پڑھتے ہیں دسویں آئے تو کلام میں لکھا ہے اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی ڈھائی ہاتھ اور چڑھائی دھیڈ ہاتھ اور انچائی دھیڈ ہاتھ ہو اور کلام امامدار سے میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کے اندر پاک جو تختیاں ہیں جس کی اوپر خدا کے حکم لکھے ہیں ان کو رکھا جائے اس وقت حکم جو ہیں وہ اہد کے صندوق کے اندر رکھے گئے تھے اور اس کے بعد خداوں کے بندہ حروم کا اسا جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ایک مرتبان کے اندر من رکھا گیا اور یہ سب کچھ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ جانیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ خدا مند اپنے لوگوں میں سکونت کرتا ہے اس کے حکم اس کی تابداری اور اس کی برکت اس جگہ پر موجود ہوتی تھی آج میرے زیزو خدا مند یہ سمسی میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں ایسا بیڑوں کو جانوروں کو پھانکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سمسی نے کیا کہا کہ میں حقیقی چروہ ہوں تم سب کیا ہو میری بیڑے ہوں جو بیڑے مجھے جانتی ہیں وہ میری آواز کو پہچانتی ہیں یہ سمسی نے کہا کہ حقیقی چروہ اچھا چروہ میں ہوں اور یہ سمسی نے کہا اس من کے بارے میں جو یہ سمسی نے اس روٹی سے تشبیح دی اور کیا کہا زندگی کی روٹی میں ہوں زندگی کی روٹی کون ہے یہ سمسی نے کہا میں ہوں اور اس عہد کے صندوق میں جوہاں پر رکھا گیا تھا تختیاں لوہیں رکھی گئیں جن کے اوپر احکامات لکھے گئے تھے موسیٰ نے ان کو لکھا تھا پہلی جو تختیاں تھی اس کی اوپر خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا لیکن موسیٰ جب پہاڑ سے نیچے اترا اس نے دیکھا کہ قوم تو سب کی سب بودھ پرسی بھی پڑ گی تو اس نے غصے میں آ کر انہیں زمین پر پٹک دیا اور توڑ دیا بعد میں خدا نے اسے کہا کہ تو انہیں احکاموں کو خود لکھے گا جب ہم خدا اند یہ سمسی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو وہ ہمیں احکامات دیتا ہے یہ سمسی نے کہا جب ہم مطی کے انجیل میں پہاڑی واس کو پڑھتے ہیں اگرام نے کہا لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر بیٹھ گیا بیٹھ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور بیٹھ کر ان کو تعلیم دینے لگا اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا اب ہمیں کسی تختیوں کی ضرورت نہیں اب ہمیں ایسے اچھے اماندار بننا ہے کہ خدا کے احکامات ہمارے دل میں ہماری زندگی کے اندر موجود ہوں تب بھی ہم حقیقی طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے آئیں ایک اور آیت میرے ساتھ دیکھیں باعثویں آیت خدا ان کے کلام لکھا ہے لکھا ہے خیمہ استماعہ میں ساری چیزیں بیان کی گئی خدا ان کہتا ہے وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا کہاں پر ملا کروں گا جی خیمہ استماعہ میں سبوں نے کہاں پر خیمہ استماعہ میں خدا ان کہتا ہے وہاں میں تجھ سے پاہی پر میں تجھ سے ملوں گا اس نے وعدہ کیا ہے اگر تم جمع ہوتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے اگر تم جمع ہوتے ہو مجھے اپنے درمیان میں خوش آمدید کہنے کے لیے تو کلام میں کہہ لیا کہ جہاں دو یا دی میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان میں کیا ہوں گا حاضر ہوں گا موجود ہوں گا اب یہ خدا ان نہیں کہتا کہ پہلے ٹینٹ لگاؤ گے پہلے خیمہ بناو گے تو وہاں پر آؤں گا یہ کس کے وسیلہ سے ہوا خدا ان یسو مسیح کے وسیلہ سے کس کے وسیلہ سے خدا ان یسو مسیح کے وسیلہ سے کلام میں نے کہا وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اور اس سرپوش کی اوپر سے اور کروپیو کے بیٹ میں سے جو اہل کے صندوق کی اوپر ہوں گے اور ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا خدا ان کی کہتا ہے کہ میں اس عہد کے صندوق میں سے تجھ سے بات کیا کروں گا آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں گزشتہ دنوں میں مجھے خداوند کے خادم سے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ جو عہد کا صندوق ہے وہ افریقہ میں کسی جگہ پر پڑا ہے تو میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلو نے کہا میں نے خبروں میں دیکھا انٹرنیٹ پر دیکھا میں نے ان سے کہا کہ ایک اماندار کے لیے مسیح اماندار کے لیے عہد کا صندوق حیکل کی چیزیں حیکل یہ اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ یہ سب چیزیں مسیح اسو میں پوری ہوتی ہیں کس میں پوری ہوتی ہیں مسیح اسو میں جو کچھ نیچے بنایا گیا یہ سب چیزیں اوپر بھی ہیں یہ سب اسمان میں وہ یروشنم شہر جو اسمان پر موجود ہے یہ سب اس کا ایک حقس ہیں میں نے کہا میں کو نہیں مانتا اگر کوئی عہد کا صندوق مل گیا ہے بڑی لمبی تفصیل انہوں نے بیان کی میں نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا کہ ایسا ہو انہوں نے کہا کہ جب عہد کا صندوق مل جائے گا تو لوگ اس کی پرستیش کریں گے میں نے کہا مہترم بھائی خدا نے اس لیے ہی عہد کا صندوق دور کیا ہے خدا نہیں چاہتا کہ انسان اپنی بنائیوی چیزوں کی پرستیش کرے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر پرستیش کی جائے تو سچے زندے اور ایک خدا کی جو اسمان اور زمین دونہ کا خدا ہے جو سب کائنات کو پیدا کرنے والا ہے صرف اور صرف اس کی عبادت اور اس کی پرستیش کی جائے خدا نے کہا تھا موسیٰ سے کہ میں اس عہد کے صندوق میں تم سے بات کیا کروں گا لیکن آج ہمارا خدا ہم سے بات کرنے کے لیے سہاروں کا مہتاج نہیں کیونکہ اب فضل ہو گیا اب وہ جھگڑا وہ لڑائی جو انسان میں اور خدا میں تھی وہ یسم سی کے خون کے باعث صلح میں تبدیل ہو گئی اور کلام میں لکھا ہے رومیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ صلح کر چکے ہیں تو ہم اس صلح کو قائم رکھیں دوبارہ پھر پرانی چیزوں کی طرف دوبارہ پھر پرانے کاموں کی طرف نہ لوٹیں میرے زیزوں یہ تمام چیزیں مسیح یسو کی زنگی اور خدمت کے بارے میں بیان کرتی ہیں مسیح یسو کے بارے میں اس کی خدمت کے بارے میں بیان کرتی ہیں یہ سب چیزیں عید کا صندوق اس پر جو فرشتے بنائے گئے تھے یہ مختلف کچھ لکڑی سے بنائے گئے چیزیں کچھ سونے سے بنائے گئے چیزیں لکڑی کا کام مسیح یسو نے اپنے بچپن میں اور اپنی جوانی میں کیا وہ ایک بڑائی تھا جو اوپر فرشتے ہیں جو اس کی اوپر اپنے پروں کے ساتھ اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں وہ سونے سے مڑے ہوئے تھے یسو مسیح بادشاہ ہے سونا بادشاہ کی علامت ہے یہ سب چیزیں مسیح یسو میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں کلام مقدس میں کہہ کہ خدا موسیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ روبرو ہو کر بات کرتا تھا آج صرف خداون اپنے بندوں سے پادی سمان سے ہی نہیں آج خداون صرف بڑے بڑے خادمین سے ہی نہیں بلکہ وہ آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے خاندام میں آنا چاہتا ہے اور اس کی دعوت ہے اس نے خود کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہوں جی میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں جو کوئی میری آواز سنے گا دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا رکھوں گا رفاقت رکھوں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا آج یہ ہم پر ہے کہ ہم پھر دوبارہ پادی صاحب کے انتظار بھی ہیں کہ پھر صاحب خدا سے پوچھیں وہ مجھے بتائیں یہاں ہم اپنے رشتے کو اس قدر زیادہ مضبوط خدا کے ساتھ کرتے ہیں کراملی کا ہے گیارمی آیت کی آخری سامن کہ اس کا خادم یعنی موسیٰ کا خادم یشوہ جلون کا بیٹا اور جوان آدمی تک خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا وہ خدا سے بات کرنے کا منتظر رہتا تھا آج ہم چرچ کو چھوڑ کر آج ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پر خداون ہم سے بات کرتا ہے گھر پہ تو شاید ہم خدا کو اتنا یاد نہیں کرتے لیکن چرچ میں آ کر جہاں پر خداون اپنے خادم کے رسیل ہم سے ہم کرام ہو رہا ہوتا ہے ہم اس جگہ پر رہ کر بھی بات نہیں کرنا چاہتے چرچ آ جائیں تو ٹائم دیکھتے رہتے کہ کب عبادت ختم ہوگی اور سوچتے ہیں کہ آج عبادت بہت زیادہ طویل ہو گئی میرے چیزوں کلام علیکہ ہے کہ یشوہ جو نون کا بیٹا جوان آدمی تھا وہ خیمہ سے باہر نہیں کرتا تھا اور موسیٰ کے بعد خداون نے اس کو برکت برکشی یشوہ کو برکت دی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی باگ دور اور ان کی رہنمائی کر سکے قوم بنی اسرائیل کی باگ دور اپنے ہاتھ ملے اور ان کا لیڈر اور ان کا رہنمائی بن سکے اگر آج آپ خدا سے چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں سے آپ کے گھرانہ میں سے خداون اپنے خدمت کیلئے لوگوں پر چنیں خداون آپ سے اور آپ کے خاندان سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خداون کے ساتھ بسر کریں اگر آپ خداون کے ساتھ اپنے وقت کو بسر کریں گے تو وہ آپ کو برکت دے گا اگر وقت نہیں گزاریں گے تو آپ ہمیشہ خدا سے درتے رہیں گے میرے عزیزو خداون کسی گناہگار کی عراقہ نہیں چاہتا بلکہ وہی چاہتا ہے کہ سب کی توبتہ کے نوپت پہنچے اپنے خداون کے پاس آئیں اس سے معافی بھانگے وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا اور اس کا خیمہ اور اس کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا خداون آج اس کرام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداون کے کرام پر عمل کرنے والے پھیرے ہیں آمین